السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس جو سٹوڈنٹس بھی نسٹ اینٹی ون یو ایٹی ای کیٹ اینٹی ایس نیٹ فاسٹ پیاس اور جی کی کی پریپریشن کرنا چاہتے ہیں ہمارا پریمیم بیچ سٹارٹ ہے آپ اس کے اندر اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں فوٹین اکتوبر سے ہمارا بیچ ٹو بھی سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ بڑے کمپریہنسیو ہمارے سیشن ہے جس کے اندر آپ لوگوں کو تین منت کے اندر کمپلیڈ پریپریشن کروا دی جائے گی اور ساتھ ہی آپ لوگوں کے بڑے کمپریہنسیو ٹیسٹ سیشن لیے جائیں گے تو آپ لوگ اس دیئے کے کونٹیکٹ نمبر پہ رابطہ کر کے تمام ڈیٹیل لے سکتے ہیں ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ جیسے کہ میں نے ایک سریز سٹارٹ کی ہوئی ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ یونیورسٹی کے پاسٹ پیپر کے ایم سی کیوز ڈسکس کرتا ہوں ان کو پورا ایکسپلین کرتا ہوں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ میں نس یونیورسٹی کا یہ ایک بڑا ایمپورٹن ٹائپ کا کوئسٹن شیئر کرنے لگا ہوں کولم زلاہ میں سے اس سے پہلے والی ویڈیو میں بھی میں نے اس ٹائپ کا آپ کو ایک کوئسٹن کروایا تھا اب وہ کہتا ہے کہ دو کنڈکٹنگ اوبجیکٹس ہیں ایکس اور وائی دونوں پہ چارج کیو ہے اور ان کے درمیان فورس ایف ہے پھر ہم ایک تھرڈ چارج جو کہ مائنس کیو ہے وہ ایکس کو ٹچ کرتے ہیں اور پھر اس کو ریموو کر لیتے ہیں تو اب نیو فورس کتنی ہوگی بیٹوین ایکس اینڈ وائی تو ایک چیز تو آپ لوگ یاد رکھیں کہ مارے پاس کولم زلاہ کا فارمولہ یہ ہوتا ہے ایف ایکول ٹو کے فرسٹ چارج سیکنڈ تا چارج اوور آر سکیر اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم تھرڈ چارج کو کسی بوڈی سے کنڈکٹ کر کے ریموو کریں تو دونوں پہ ایکول چارج ہو جاتا ہے اور وہ ایکول چارج ہم کیسے نکالتے ہیں ایورج لے کر اب پہلی بوڈی پہ چارج کیو تھا جب مائنس کیو اس سے ٹچ کر کے ریموو کریں گے تو دونوں پہ چارج ایکول ہو جائے گا اب وہ ایورج جب نکالیں گے کیو کہ اندر مائنس کیو کریں گے ٹو پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو انصر زیرو آئے گا اب وہ والے چارج تو نیوٹرل ہو چکا ہے زیرو ہو چکا ہے ایکس والی اوبجیکٹ پہ جو تھا جب مائنس کیو اس کو ٹچ کر کے ہم ریموو کریں گے تو جب آپ کولمز اللہ میں ویلیوز پلگ ان کریں گے تو آپ اس فرسٹ چارج کی جگہ جب زیرو پلگ ان کریں گے تو ہمارے پاس اوورال جو فورس ہے وہ زیرو ہو جائے گی تو وہ اس میں آپشن ہی نہیں تو یوں نن نف دید اب ایک اور کویسٹن ہم دیکھتے ہیں کپیسٹر کے اندر سے کہ مہارے جو کپیسٹر ہے اس نے پوائنٹ 3 7.37 ٹائم چارج سٹور کیا ہوا ہے تو کرنٹ کتنا پاس کرے گا اب ایک چیز یاد رکھیں کہ جب کپیسٹر کو چارج کرنے کے لیے ہم بیٹری کے ساتھ لگاتے ہیں تو بیٹری کیا کم کرتی ہے اس بیٹری کا پوزٹیو ٹرمینل کپیسٹر کی ایک پلیٹ جو اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے ادھر سے فری الیکٹرونز اٹھا اٹھا کے دوسری پلیٹ پر ڈپوزٹ کرنے لگ جاتا ہے تو یوں کپیسٹر کی پلیٹ میں ایک پوٹنشل ڈفرنس کریئٹ ہو جاتا ہے جب یہ پروسس جاری رہتا ہے اور وہ پلیٹس کا پوٹنشل ڈفرنس بیٹری کے پوٹنشل ڈفرنس کے جب ایکول ہو جاتا ہے یعنی کپیسٹر فولی چارج ہو جاتا ہے تو تب کرنٹ فلو کرنا رک جاتا ہے تو اب ایک چیز آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ کرنٹ فلو میکسیمم ہوگا جب کپیسٹر پر کوئی چارج نہیں ہوگا وہ انچارج ہوگا اس کی پلیٹس میں بھی پوٹنشل زیرو ہوگا تو بیٹری چارجز فلو کروائے گی اور جب کپیسٹر کی پلیٹس فولی چارج ہو چکی ہوں گی تو اس وقت کرنٹ زیرو ہو جائے گا یعنی کہ زیرو چارج جب کپیسٹر کی پلیٹس پر ہوگا تو ہنڈر پرسنٹ کرنٹ فلو کرے گا اور ہنڈر پرسنٹ جب کپیسٹر چارج ہو چکا ہوگا تو اس میں کرنٹ فلو نہیں کرے گا اب اس قویسٹن میں آپ دیکھ لیں کہ پوائنٹ ثری سیونٹ ٹائم چارج ابھی سٹور ہو چکا ہے اور سکسٹی تھری پرسنٹ ابھی چارج نے اور سٹور ہونا ہے تو یوں اگر ہم دیکھیں تو سکسٹی تھری پرسنٹ ابھی کرنٹ اور فلو کرے گا اس کپیسٹر میں سے تو یہ بڑے ایمپورٹنٹ ٹائپ کے قویسٹن تھے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی ہیں ابھی میں آپ کو بار بار ویڈیوز میں وہی بتا رہا ہوں کہ نسٹ انٹری ٹیسٹ اپنے جو انہوں نے سیلیکشن کرنی ہوتی ہے وہ سیونٹی فائیو پرسنٹ اپنے انٹری ٹیسٹ کا کاؤنٹ کرتا ہے جی کی ایٹی فائیو پرسنٹ پیاس سیونٹی فائیو پرسنٹ یو ایٹی کا جو انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے میریٹ فارمولا میں تھریٹی تھری پرسنٹ کاؤنٹ ہوتا ہے اسی طرح فاسٹ کوم سیٹ اور این نیڈی جو کراچی کے اندر انجینرنگی یونیورسٹی ہے یہ بھی فیفٹی پرسنٹ اپنے انٹری ٹیسٹ کا کاؤنٹ کرتے ہیں سیکنڈ یئر کے مارکس آپ کے انکلوڈ ہی نہیں ہوتے میریٹ فارمولا میں فسٹ یئر کے مارکس اور انٹری ٹیسٹ کی بیس پہ ٹاپ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن مل رہا ہے تو آپ جو بچے ابھی سیکنڈ یئر میں آپ یونیورسٹیز کے انٹری ٹیسٹ پہ فوکس کریں اور اچھی یونیورسٹی کافی میٹر کرتی ہے آپ لوگوں کا کیریئر بنانے میں ابھی جو ہمارا یہ پریمیم بیچ سٹارٹ ہے اس کی ٹوٹل فیس فائف تھاؤزنڈ ہے اور اس میں کمپلیٹ ٹیسٹ سیشن آپ لوگوں کا کمپلیٹ فل سلیبز کور کروایا جائے گا تین منت کے اندر ریلیمنٹ پریپریشن کروای جاتی ہے ٹاپک وائز لیکچرز ہوتے ہیں چپٹر وائز ٹیسٹ ہوتے ہیں کافی کمپریینسیو ٹیسٹ سیشن ہے اور ہم آپ کو فیلڈ کے بارے میں بڑی گائیڈ لائن دیتے ہیں سٹوڈنٹس کو پھر ہم ان فیلڈ کے ریلیٹری یونیورسٹیز بتاتے ہیں کہ کون کون سی ٹاپ ہیں میرٹ فارمولا ان کو بتاتے ہیں کس طرح نکلتے ہیں سکولرشپ ساری اپنیٹس دیتے ہیں تو ہائیلی ریکمینڈڈ آپ لوگوں کے لیے یہ سیشن ہے اب جو بچے بھی نسٹ اینٹی ون کو کلیر کرنا چاہتے ہیں یو ایٹی کا ٹیسٹ کلیر کرنا چاہتے ہیں اب یہ اینٹی ون یو ایٹی کے ٹیسٹ یہ بورڈ کے اگزیم سے پہلے آنے ہیں پھر ظہر ہے نسٹ کے دو تھری فور سریز بھی ہوگی مگر تب سٹوڈنٹس پہ باقی یونیورسٹیز کے انٹی ٹیسٹ کبھی برڈن ہوتا ہے بورڈ کے ایک الگ سے برڈن ہوتا ہے تو ضرور اس سیشن کو جوائن کریں بڑی کمپریہنسیو ہم اس میں پریپریشن کروا رہے ہیں انٹی ایس نیٹ کی ہمارے اس سیشن میں سے گزری جانا ہے آپ لوگ فل فوکس کریں اب یونیورسٹیز کے ٹیسٹ پہ کیونکہ جب آپ یونیورسٹیز کے ٹیسٹ کی پریپریشن کریں گے تو بورڈ کے لیے آپ لوگ ایٹومیٹیکلی تیار ہو جائیں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ